ہیلو فرینڈز میں نے بھی سیوانی مصرہ پلیز میرے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اس کے ساتھ چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا ویل آئیکن کو جرور پریس کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو لاس تک واش کیجئے گا تو چلیے ڈیزائن کی طرف چلتے ہیں ہیلو فرینڈز سواگت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چلل ڈیزائن پور میں تو آج دیکھیں میں آپ کو بیک بلاوز ڈیزائن بتانے جارہا ہوں میں نے بیک بلاوز کی لیندھ جو دیکھ لیجئے 14.5 inch رکھے اور 3 inch کی یہاں سے چھوڑائی پر مارکنگ کر دیتی ہوں 3 inch کی نیچے کے سائٹ بھی چھوڑائی رکھتے ہو میں مارک کر دیں گے اب میں گلے کا لیندھ لے رہی ہوں تو میں گلے کا لیندھ 10.5 رکھ رہی ہوں تو یہاں سے مارک کر دیں گے اب اس کو میں برابر لائننگ بنا لیتی ہوں پورا تو دیکھ لیجئے میں نے برابر لائن کر دیا ہے نیچے کے سائٹ سے بھی برابر کر دیں گے اب گلے کا ڈیزائن دے رہے ہوں تو میں مٹ کے سیپ میں گلے کا ڈیزائن دے رہا ہوں نیچے کے سائٹ سے بھی سیپ دیا ہے اب اس کو ہم کٹ کر لیتے ہیں پورا یہ دیکھیں میں نے گلہ کٹ کر دیا ہے اب میں بلاوس کا کپڑا لے لیتی ہوں بلکل برابر کر دیتی ہوں اس کے اور اس کا بھی گلہ سیم اسی طریقے سے کٹ کر دیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کا بھی گلہ کٹ کر دیا اب اس کو مشٹیچ کریں گے اس تروں کپڑے کو بلکل برابر کرتے ہیں چلیے پورا ہی شٹیچ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم گلے کو شٹیچ کریں گے تو اس کو بلکل برابر کر دیں گے اور گلے کے سائٹ سے ہم شٹیچ کرنا ہی سٹارٹ کرتے ہیں اس تروں کپڑے کو دیکھیں برابر کرتے ہیں میں پورا ہی شٹیچ کر رہی ہوں گلے کو تو یہ دیکھ لیجئے میرا گلہ اسٹی چھوٹ چکا ہے اب اس پہ ہم کٹس لگائیں گے تو پورا گلے پہ میں کٹس لگا دیتی ہوں تو میں نے پورا کٹس لگا دیا گلے پہ اس کو میں اُلٹ کر سیدھا کر دیتی ہوں گلے کو اب ایک سیلائے لگا کے پہلے سیدھا کرنے کے بعد گلے کو ایک سیلائے لگا کے ہم گلے کو سٹیچ کر لیتے ہیں یہ دیکھ لیجئے میں نے گلے کو سٹیچ کر دیا اچھا طریقے سے اب بلاوز کی ہم مال راؤن سٹیچنگ کریں گے اس تر کپڑے کو بلکل برابر کرتے ہیں پورے بلاوز کی ہم سٹیچنگ کر لیتے ہیں یہ دیکھ لیجئے میں نے بلاوز کی سٹیچنگ کمپلیٹلی کر دیا ہے میرا بلاوز کی سٹیچ ہو چکا ہے کمپلیٹلی گلے پہ ڈیزائن کریں گے اس کو ایک سائیڈ کر دیئے اور یہ میں نے سکر سائیڈ کے کچھ کپڑے لیے اس کے ہم ڈیزائن بنائیں گے تو ویڈیو میں آپ دیکھ لیجئے میں کیسے ڈیزائن کر رہی ہے اس کو سیم اسی طریقے سے آپ کو بھی اس کا ڈیزائن کرنا ہے تو یہ دیکھیں ایک ڈیزائن میں نے بنا دیا ہے اس کو ہم سیلائے لگا کے سٹیچ کر دیں گے اسی طریقے سے میں آپ کو کچھ بنا کے دکھا دیتی ہوں جس سے آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے اچھے طریقے سے دیکھیں میں نے دو ڈیزائن بنائے لیا ہے اور میں آپ کو اور دکھا دیتی ہوں جس سے سمجھ میں آیا کہ کیسے ڈیزائن بنائی جا رہی ہے یہ ڈیزائن بنانا بہت ہی ایزی ہے بہت ہی آسان طریقے سے آپ اس ڈیزائن کو بنا سکتے ہیں آپ بس ویڈیو میں اس کو دیکھتے رہی ہے میں کیسے اس کو بنا رہی ہوں اگر آپ کو میری یہ ڈیزائن اچھی لگے اور سمجھ میں آیا تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک جرور کیجئے گا اور میں کامنٹ کر کے جرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ڈیزائن کیسی لگی اور اپنے فرینڈ کے ساتھ سیئر کرنا نہ بھولیے گا اس ویڈیو کو یہ دیکھ لیجئے میں نے پوری ڈیزائن کو بنا کے آپ کو دکھا دیا ہے اب جو اس پر ایکسٹرہ فیبریک ہے اس کو میں کٹ کر کے نکال دیتیوں جو نیچے کے سائٹ کا فیبریک ہے میرے ڈیزائن بلکل کمپلیٹ ہے اس کو ایک سائٹ کر لیتے ہیں اب میں نے یہ بلاوز لیا ہے اس کے نیچے کے سائٹ سے ہم ٹرکس لگائیں گے تو چلیے میں آپ کو ٹرکس لگا کے دکھا دیتیوں پہلے میں نیچے کے سائٹ سے ٹرکس لگا کے سٹیچ کر لیتیوں اچھے سے یہ میں دیکھیں سائٹ سے ٹرکس لگا دیا اس طریقے سے دوسرے سائٹ سے بھی میں ٹرکس لگا لیتی ہوں میرے دونوں سائٹ سے ٹرکس بلکل کمپلیٹ ہی لگا لیا ہے ہم نیچے کے سائٹ سے ہم ٹرکس کریں گے تو نیچے کے سائٹ سے میں یہ پٹی لیوں اس کو پہلے میں ٹرکس کر لیتی ہوں بلاوز کے ساتھ میں اٹیچ کر کے یہ دیکھیں میں نے بلاوز کے ساتھ میں ٹرکس کر دیا ہے ایک سلائے لگا کہ اس کو پرمنٹ پہلے فکس ٹرکس کر لیتے ہیں یہ میں نے اچھے طریقے سے پورا اس کی سٹیچنگ کر لی اس کو ڈبل فولڈ کریں گے اور اس کے بعد ایک سلائے لگا کہ بلاوز کے ساتھ میں اس کو جائن کر دیں گے یہ دیکھیں میں نے بلاوز کے ساتھ میں اس کو جائن کر کے کمپلیٹلی پورا نیچے کے سائٹ کا بنا دیا ہے اب اس پر ڈیزائن کریں گے یہ میں نے دیکھیں کوئی گول چیز لے لیجئے گا اور یہاں سے بلکل اچھے طریقے سے راؤنڈ میں مارک کر لیجئے گا یہ دیکھیں میں نے راؤنڈ میں مارک بلکل کر دیا ہے اس کی اوپر سے جو میں نے ڈیزائن بنایا ہے اس کو سٹیچ کریں گے تو کیسے سٹیچ کیا جائے گا ویڈیو میں آپ بلکل دیکھ لیجئے آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا تو میں کیسے ہی سٹیچ کر رہی ہے آپ کو ویڈیو میں بلکل کر سمجھ میں آ رہا ہوگا یہ میں ایسے ہی آپ کو بھی یہ سٹیچ کرنا ہے دیزائن کو ایک لیئر میں نے سٹیچ کر دیا یہ میرے دوسرا لیئر ہے اس طریقے سے آپ کو جتنے لیئر آ سکے آپ کے جتنا آپ نے راؤنڈ بنایا ہے اس کے اندر اتنے لیئر میں آپ کو یہ دیزائن سٹیچ کرنا ہے آپ جتنا چھوٹا بڑا دیزائن بنانا چاہتے اتنا بنا سکتے تو میں دیکھیں تھری لیئر میں بنا رہا ہے اس دیزائن کو میں نے تھری لیئر کا مارکنگ کیا تھا گولے کا آپ اس کو فور لیئر فائف لیئر جتنے لیئر میں بنانا چاہتے ہوں تنے لیئر میں بنا سکتے یہ میرا لاشٹ لیئر تھا میرا یہ دیزائن دیکھیں میں نے اچھے درکی سے پورا سٹیچ کر لیا ہے یہ دیکھ رہی جیئے میرا پورا فلاور سٹیچ ہو چکا ہے اب سائیڈ کم ڈیزائن بنائیں گے یہ سائیڈ بھی پہلے میں مجھے پائپن کرنا ہے لاز پہ تو میں نے یہ فی بری خلی لیا ہے اس کو میں کروس کٹنگ کر لیتا ہوں پتی کروس کٹنگ کر دیو کر لیتا ہوں میں نے پر знак کر دیا اس کو میں جوائنٹ کر لیتا ہوں کہ میں نے چھوٹے شوٹے پارٹس میں اس کو کٹ کیا ہے اسی دیکھیں پٹی کو پہلے سٹیچ کر دیتی ہوں پورا تو یہ دیکھیں میں نے کمپلیٹلی پٹی کو سٹیچ کر لیا ہے ڈبل فولڈ کر کے اب اس سے مجھے پائپر منا نا ہے تو میں بلاوز لے لیتی ہوں یہ میں نے بلاوز لے لیا ہے اس کے گلے پہ پہلے میں اس کو سٹیچ کریں گے تو آپ کو جتنا چوڑا یا پتلا پائپر لینا اس سے آپ اس کو دوری کو بلاوز کے ساتھ میں سٹیچ کیجئے گا تو میں نے دیکھئے پتلے میں ہی بلاوز کے ساتھ میں دوری پٹی کو سٹیچ کر لیا ہے اب اس کو میں گول کرتے ہوئے پائپر منا دیتی ہوں جو ایکسٹر فیبریک ہے اس کو نیچے کے سائیڈ سٹ کرتے ہوئے ہم سیڑائی لگا لیں گے یہ دیکھ لیجئے یہ میرے پورا پائپر بنا لیا ہے اچھے طریقے اس گلے پ کا اب نیچے کے سائیڈ پہ بھی ہم پائپر کریں گے تو وہی پٹی میاں سے بھی بھی سٹیچ کریں گے چلیے میں آپ کو پٹی کو سٹیچ کر کے دکھاتی ہوں میں نے پٹی سٹیچ کر لیا ہے اس کو بھی گول کرتے ہو پائپر بنا لیں گے اچھے سے میں نے دیکھے کمپلیٹ لی پائپر بنا لیا ہے پورا میرا پائپر کمپلیٹ ہو چکا ہے پورا دونوں سائیڈ سے اب جو میں نے ڈیزائن کو سٹیچ کیا ہے اس کو میں سائیڈ سائیڈ میں ڈیزائن کو سٹیچ کروں گی یہاں سے میں مارک کر دیتی ہوں پورا دیکھیں میں نے مارکنگ دونوں سائیڈ سے کیسے کیا ہے کر چکے پورا مارکنگ اب اس کے اوپر ڈیزائن کو سٹیچ کریں گے تو دیکھ لیجئے بیڈیو میں میں کیسے سٹیچ کروں سیم اسی طریقے سے آپ کو بھی اس ڈیزائن کو سٹیچ کرنا ہے تو دیکھ لیجئے یہ میں نے اس ڈیزائن کو سٹیچ کر رہی ہے اس طریقے سے دوسرے سائٹ بھی کر دیں گے تو میں نے دونوں سائٹ سے ڈیزائن کو کمپلیٹلی سٹیچ کر لیا ہے اب اس کے اوپر سے میں لیس لگا لیتی ہوں پورا تو میں نے لیس پورا کمپلیٹلی ایک سائٹ سے لگا دیا نیچے کے سائٹ سے بھی میں لیس لگا لیتی ہوں اب دونوں اس جیسے میں نے اس سائٹ دو سائٹ سے لگایا لیس اسی طریقے سے اس سائٹ سے بھی لیس لگا دیں گے تو میں نے دیکھئے پورا کمپلیٹلی لیس لگا دیا ہے فلاور کے بیچ میں میں یہ بٹن لگا دیتی ہوں گولڈن کلر کا اور یہ جو میں نے گولڈن والی موتی لیے چھوٹی والی پورا ڈیزائن پر لگا دیں گے دیکھئے میں نے پورا ڈیزائن لگا دیا ہے میری بلاو ڈیزائن دیکھیں بلکل کمپلیٹ ہے اگر آپ کو یہ ڈیزائن اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا اور اگر میرے چینل پر آپ نے پہلی بار ویڈیٹ کیا تو پلیز اس چینل کو سسکرائب کر لیجئے ویل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا لیٹسٹ ویڈیو ڈیزائنر بلاوزز دیکھنے کے لیے تو چلیے فرینڈز ملتے آپ سے اپنے اگلے ویڈیو میں نئے ڈیزائن کے ساتھ بائی بائی فرینڈز